بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دودھ بھی ضرب ہوتا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں جسٹ کیمنار ہو جاتی ہے بلکل اس میں جسٹ بھی کیمنار ہو جاتی ہے اور یہ ایک تجربہ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے پڑھائیں تقریباً ڈیڑھ سو گرام گندک تھیلی میں نے لی اور دو کلو اس کا میں نے نگدہ بنایا تھا دو کلو کا نگدہ بنا کے میں نے اس کو درمیان میں رکھا گندک کو تقریباً ڈیڑھ سو گرام دو سو گرام کے قریب کی ڈلی تھی یہ تو میں نے اس کے درمیان میں رکھا نگدہ بنایا اور درمیان میں رکھ کے میں نے اس کو باٹی میں ایسے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے رکھا اور اس کے اوپر میں نے اوپر تک ریتر ڈال دی تھی ریتر ڈال کے اس کو دھام دیئے تھا یہ تقریباً ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو تین سے چار گھنٹے پکایا ہے تین سے چار گھنٹے اس کو لگا تر میں نے پکایا ہے جب اس کی ایک سڑ پک جاتی ہے تو اگر آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس میں سے گندے کی بو آ رہی ہے جو کوئیسا ہے مسئلہ تو آپ آگ بند کر دیں آگ بند کر کے اوپر والا حصہ نیچے کر دیں اور نیچے والا کو جلا ہوا حصہ وہ اوپر کر کے دوبارہ سپریٹ ڈال کے اس کو ایک گھنٹا پکا دیں یہ انشاءاللہ آپ کی سفید رنگ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کی گندگ بنے گی انشاءاللہ اس میں میں دو عمل یا تین عمل کروں گا تو یہ بالکل وائٹ یہ جو آپ نظر یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اوپر سے وائٹ ہے یہ بیچ میں سے ہلکی سی وائٹ نہیں بھی ہے تو یہ اس پہ میں تین عمل کروں گا انشاءاللہ اور یہ بالکل گندگ سفید اکسیری گندگ بن جاتی ہے جو خوراکی اور پوشاکی دونوں کے لئے بہت زبردست ہے یہ جو بھی بنائے گا انشاءاللہ یاد کریں گے آپ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ